اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں یاصر خان آپ کا اس شو میں بہت بہت خیر وقتم کرتا ہوں جس کا نام ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس شو میں ہم موجودہ دور کے برننگ ٹاپکس کو اسلامی تعلیمات کے سامنے فیس ٹو فیس یعنی آمنے سامنے کرتے ہیں چونکہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے پولی گیمی یعنی کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی چونکہ یہ ٹاپک بہت ساری تفصیل مانگتا ہے اس لیے آج بھی ہم اس پر بات کو جاری کرتے ہیں زی صاحب ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ بہت بہت خیر مقدم ایک بار پھر آپ کا پچھلے اپیسوڈ میں جو ہم نے بات کی کہ یہ بہت سارے مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے جیسے ویڈوز کی پرابلم ہے ڈاوری کی پرابلم ہے فیمیل فیٹسائٹ کی پرابلم ہے بچوں کو نگلیجنس کے تحت جو مرنے پر مجبور کر دی جاتا ہے اس کی پرابلم ہے بچوں کو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ساری پرابلم دور ہو جائیں گی تو ویمن کہیں نہ کہیں بیٹر لک آفٹر تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں پھر مردوں کی بھی حق تلفی کی بات آ سکتی ہے آلی الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ والاخلہ والصحابہ اجمعین اما بات بالکل اگر ہم گوھر کریں تو ویمن ویل بھی بیٹر لک آفٹر لیکن حق تلفی کی کوئی بات نہیں بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حق ادا ہونے چاہیے عورتوں کے وہ حق ادا ہونے لگیں گے مثال کے طور پر کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے وہ اپنی وائف کو مسٹریٹ کرتا ہے بری طرح سے بڑھتا ہو کرتا ہے مارتے ہیں لوگ وائف بیشنگ is a common problem in society ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو مسٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جائے گی کہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سوسائٹی میں یہ trend change ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کی وجہ سے جو ایک فیکٹر دوسرے فیکٹر سے connect ہوتا ہے اور یہ سارے فیکٹرز connect ہو کر اس کا output یہ ہوگا کہ جب ایک شخص کو اس کی بیوی شادی میں بہت cheaply نہیں ملی ہے اسے پتا ہے کہ demand بڑھ چکا ہے اور جب demand بڑھنی کی وجہ سے ڈاوری دینا ختم ہو چکا ہے اور ختم ہونے کے بعد دیکھیں یہ چیزیں ہم imagine کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے زندگی میں دیکھنے بھی مل جائے لیکن آج imagine کرنے سے تو کوئی روک نہیں سکتا ہمیں تو ہم imagine کر رہے ہیں کہ یہ سارے فیکٹرز جب ہوں گے اور جب demand بڑھ جائے گا اور دہیج کا سسٹم ختم ہو جائے گا اور مہر کا سسٹم الٹا society میں revive ہوگا in the true sense پھر اس کے بعد ایک شخص کو بتایا کہ میں نے اس بیوی سے نکاح کرنے کے لیے اتنے پیسے دیئے ہیں اسے مہر دیا ہے میں نے تو اسے ایک احساس ہوگا اسے realization ہوگا کہ اگر میں خیال نہیں رکھوں گا اور یہ چلی گئی تو پھر کیا ہوگا میرا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ men اپنی بیویوں کو اس وجہ سے وہ ڈرہ ہوا نہ رہے ڈرہ ہوا نہیں بلکہ ایک جو balance ہونا چاہیے society میں وہ balance آ جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے men کو physically stronger بنایا ہے انہیں کئی چیزوں میں ایک dominating position دی ہے تو وہ اپنی بیویوں کا better خیال رکھیں گے due to this natural system یہ ایک natural system کی وجہ سے بلکہ نہ صرف یہ بلکہ بچپن سے وہ والد بھی جب بچی پیدا ہو رہی ہے تو اسے پتا ہے کہ یہ بچی میری برڈن نہیں ہے یہ بچی ایسی ہے جس کا خیال رکھنے سے اسلام نے تو ایسے بھی انعام بتایا اللہ کے رسول صاحب نے کہا من آلہ جاریت ہے ہی نہیں جو اپنی دو بچیوں کو بڑا کرتا ہے اچھی طرح سے ان کی پرورش کرتا ہے تو اللہ کے رسول صاحب نے کہا میں اور وہ آخرت میں ایسے ہوں گے اور اللہ کے رسول صاحب نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچیوں کی بیٹر پرورش ہوگی بیٹر انہیں سنبھالا جائے گا بچپن سے اور یہ ایک پورے نیچرل سسٹم سے ہو رہا ہے بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائیٹی کے کئی سارے بہت ہی ڈیزاسٹرس قسم کے پروریم سالو ہو سکتے ہیں ایک اور بہت بڑا پروریم جو بہت پروریم کیا ہے اس پر آپ جی ایک نوشنی ڈالیں جیسے مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی سیویر پروریم اس کنٹری میں ہے جو منسٹری آف ویمن این چائلڈ ڈیولپمنٹ نے اپنی ایک 2007 کی رپورٹ میں بتایا تھا انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں کل ملا کر 3 ملین یعنی کہ 30 لاکھ پروسٹیٹیوٹس ہیں اور CSW کمیرشل سیکس ورکرز پورے انڈیا میں گورمنٹ رپورٹ کے مطابق 30 لاکھ پروسٹیٹیوٹس ہیں لیکن یومن رائٹس ووچ نے اپنی ایک بہت ڈیٹیل رپورٹ جس کے اندر دردناک حالات اور کس طرح سے یہ سسٹم چل رہا ہے پروسٹیٹیوشن کا اسے ڈسکرائب کیا ہے تو انہوں نے اپنی سٹڈی میں کنکلوٹ کیا ہے کہ اراؤنڈ 15 to 20 ملین یعنی کہ تقریباً ڈیڑھ سے دو کروڑ پروسٹیٹیوٹس ہے انڈیا میں اور بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا پروسٹیٹیوشن بزنس کا سینٹر انڈیا سمجھایا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے یہ ایک یومن رائٹس ابیوز ہے یومن ٹرافیکنگ ہوتی ہے کئی ٹائپ کی سیکشوال سلیوری وغیرہ کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم جس چیز پر ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ سسٹم کا کیا ہو جائے گا جب ہم نے دیکھا نیچرلی جب ڈیمان بڑھے گا پہلے تو ویڈوز اور ڈیووسیز کی شادیاں ہو جائے گی ڈاوری کا سسٹم ختم ہوگا بچی پیدا ہوگی والد کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا ویمن will be بیٹر لکٹ آفٹر فیمیل انفیٹیسائیڈ انفیٹیسائیڈ کا جو پرابلم سالو ہوگا ساتھ ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ڈیمان بڑھ گیا ہے تو دو طرح سے پرابلم سالو ہوگا پرسٹیٹیوشن کا نمبر ون کہ عورتیں اس چیز میں جانے سے روک دی جائے گی کیونکہ جب اتنا ڈیمانڈ نیچرل اور حلال اور جائز طریقے سے ہوگا جب ایک lawful طریقے سے ان کا خیال with restrictions with limitations جب مرد رکھیں گے جب ایک مرد کو اجازت دی جائے کہ وہ لیگلی شادی کر سکتا ہے ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے ایک نارمل سٹینڈر بن جائے اگر انٹرنیشنل سوسائیٹی میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا result اور output یہ ہوگا کہ عورتیں better taken care of ہوگی اور اس کا result یہ ہوگا کہ better taken care of ہونے کی وجہ سے وہ کہ بہت ساری عورتوں کو حالات force کر دیتے ہیں کہ وہ prostitution میں چلی جائیں اور ان حالات کی وجہ سے وہ اس مجبوری کے اندر یہ profession تک پہنچ جاتی ہیں زیادہ سی بات ہے کون سی عورت یہ prefer کری گی کہ وہ prostitute بن جائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک system ہے جس کی ویعہ سے روک دی جائیں گی عورتیں اس چیز میں جانے سے اور یہ بھی possible ہے کہ اس میں سے بہت ساری جو ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ ویڈوز ان ڈیووسیز کا problem solve ہو جائے گا تو اس میں سے بہت ساری ہوتی ہیں جو مجبوری کے تحت جن کا غلط فائدہ society اٹھانے لگتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب روک دی جائیں گی اور ایک natural cure ہو جائے گا یہ ایک بہت ہی اچھا system آج جائے گا جس میں اگر مثال کے طور پر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک اور partner ہو تو وہ responsibility سنبھال سکتا ہے اس کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے اس کے rights کو دے سکتا ہے اس کو سنبھال سکتا ہے اس کو honor دے سکتا ہے society میں تو ہی وہ شخص آگے بڑھ سکتا ہے تو ہم یہ دیکھتا ہے کہ within the lawful limits یہ ایک بہت ہی پیارا system ہے جس کے اندر یہ بہت بڑا problem بھی solve ہو سکتا ہے انشاءاللہ زی صاحب ایک چیز اور اور اس میں شامل ہو گئی کہ کہیں نہ کہیں یہ جو prostitution کا مسئلہ ہے یہ بھی اس سے حل ہو سکتا ہے ایک سوال جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے اور لوگ جس پر بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو پولیگیمی ہے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے یہ کچھ مخصوص حالات میں ہے special situations میں ہے یا پھر کبھی بھی اس کی اجازت ہے کسی بھی حالات میں اس کی اجازت ہے جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے نہیں ہو رہے ہیں یا کوئی آدمی کوئی ایسی بیوہ یا کوئی ایسی ویڈو ہیں جن کو سہارا دینے کے لیے آدمی شادی کرنا چاہتا ہے تو صرف ان situations میں ہے یا کوئی بھی ایسی situation نہ ہو تب بھی آدمی شادی کر سکتا ہے یہاں یہ ایک بہت اہم سوال ہے ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم نے اب تک پرابلم کو سمجھا جس طرح سے ہم نے اب تک اسے ڈائیگنوز کیا ہمارا بیسز یہ ہے کہ اوپر والا بیٹر جانتا ہے کہ ہمارے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اب یہ چیز دیکھیں کہ یہ restriction special حالات کے ساتھ اوپر والے نے نہیں لگایا نہ قرآن میں کہیں ہے نہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں restrict کیا کہ یہ special circumstances کے لئے ہی ہے حالانکہ اگر ہم دیکھیں special circumstances میں help ضرور ہوگی اگر یہ system کو allow کر دیا جائے تو special circumstances والوں کو بھی آسانی ہو جائے گی جیسے مثال کے طور پر کسی کو بچے نہیں ہو رہے ہیں اب جب بچے نہیں ہو رہے ہیں وہ کیا کریں اسے بچے چاہیے اگر تو کیا وہ ایسا کریں کہ اپنی بیوی کو divorce دے دے کسی اور سے شادی کرے اس کے ذریعے ذریعے اسے بچے بھی ہو جائیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ special case کے اندر جیسے مثال کے طور پر relations میں کسی کا انتقال ہو گیا اب ان کی wife widow ہو گئی بچے بھی ہیں موجود اب بچوں کی پرورش کرنا ہے انہیں care کرنا ہے وہ عورت سے اگر کوئی اور شادی کرے گا تو وہ بچوں کا خیال نہیں رکھے گا لیکن اگر کوئی relation ہے اس بچوں کا جو چاہتا ہے کہ وہ بچوں کی پرورش بھی اس کے اندر میں ہو جائے اور ساتھ میں وہ ایک بیوہ ہے اسے ایک ہی سہارا مل جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی circumstances میں بھی مدد ہو سکتی ہیں کبھی کبار کچھ special circumstances ایسی ہو جاتی ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کا divorce ہو جاتا ہے divorce ہونے کے بعد کسی اور سے شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ پہلی بیوی کتنی اچھی تھی اب وہ اگر چاہتا ہے کہ پہلی بیوی اس کے پاس آ جائے واپس تو کیا وہ دوسری کو پھر سے divorce دے دے یا دوسری کی ہوتے ہوئے پہلی بھی واپس آ جائے تو اگر polygomy کا system اگر جائز ہوگا تو یہ اور ایسے کئی سارے problems ہیں وہ بہت آسانی سے solve ہو سکتے ہیں لیکن ہم restrict نہیں کر سکتے ہیں کہ صرف انہی حالات کے لئے جیسے for example apple کھانا بھی جائز ہے اورنج کھانا بھی جائز ہے اب کوئی کہے کہ مجھے save کھانا بہت پسند ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے آرے کیوں پسند ہے بھئی جائز ہے اسے پسند ہے تو جو چیز جائز ہے حلال ہے اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمہیں کیوں پسند ہے یہ کریم پہننا کیوں پسند ہے اور تم dark color کچھ کچھ کیوں نہیں پہن رہے وہ اس کا choice ہے تو اسی طرح یہ ایک permissible چیز ہو جائے تو وہ انسان چوز کر سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو of course انصاف کر سکتے ہو تو ہی اور within restrictions and limitations حقوق ادا کر سکتے ہو تو اس کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو تو کوئی انسان آگے بڑھ سکتا ہے اس میں کوئی problem نہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو restriction اللہ تم خود کھاتے ہو وہ کھلا اور جو تم پہنتے ہو پہنا ہو اب کوئی انسان ہے جو تندوری چکن کھا رہا ہے اور بیوی کو چٹنی روٹی دے رہا یا کوئی انسان ہے جو خود تو اچھے اچھے کپڑے پہن رہا لیکن بیوی کے اوپر خرچہ نہیں کرتا لیکن اگر situation الٹی ہو خود تو وہ چٹنی کھاتا ہے لیکن بیوی تندوری چکن کھاتی تھی اور ایسی بیوی کو لے کے آیا ہے تو وہ کہے گا میں تو چٹنی روٹی کھلا سکتا ہوں اب وہ کہہ کہ میں ہوں کروڑ پتی اگر بیوی کروڑ پتی ہے تو اس چیز کے لئے تو ذمہ دار نہیں ہو سکتا تو یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج society میں view اس طرح سے ہے کچھ کوئی انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کرے تو لوگ کہتے ایک کیا پرابلم کرنا چاہتے ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان اگر خوش ہے تو شاید کرنے چاہے گا مطلب ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ میں خوش ہوں اس لئے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اور خوش ہو چاہتا ہوں اگر دکھی ہو جائے ایک ہی میں شاید دوسرا کرنے میں سوچنا پڑے گا اسے یہ لائٹ اووین یعنی جو جو چیزیں اس پولیگیمی سے حل ہونے والی بتائیں مجھے جو مسئلے مجھے آپ نے بتائے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے مسائل ساؤ ایشیا کے کانٹیکس میں ہم دیکھیں ہندوستان اور اس طرح کے ممالک میں تو مجھے صحیح لگتے ہیں لیکن اگر ویسٹ کی بات کی جائے تو یہ ان پر سادر نہیں آتا ہے ویسٹ کا تو اور بڑا پرابلم ہے ویسٹ کا پرابلم تو یہاں سے بھی سیویر ہے سیویر پرابلم کو بس تھوڑی سی دیر میں جانے جیس سیویر سلام علیکم وقف اکباد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے فیس ٹو فیس میں سیدھی بات حکمت کے ساتھ زیس ہم بات کر رہے تھے ویسٹ کی ویسٹ میں آپ نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ سیویر پرابلم ہے تو وہ پرابلم کیا ہیں تفصیل سے بتائیے دیکھ اگر ہم سب گوھر کرتے ہیں آج ویسٹ کے کلچر کو بلائنڈ لی فالو کیا جا رہا ہے لوگ اس کے بلائنڈ امیٹیشن میں ہیں اور اسے question نہیں کر رہے ہیں کہ آخر میں یہ جو کلچر جہاں لے جا رہا ہے جو destination کی طرف بڑھ رہا ہے وہ destination کیا ہے وہ جا کر انجام کیا ہوگا جب ہم دیکھتے ہیں ویسٹ میں یہ سارے problems تو نہیں دیکھتے ہیں ڈاوری کا problem نہیں female infanticide کا problem نہیں لیکن وہ دوسرا problem جو اس سے بہت سیویر ہے ویسٹ نے جو سسٹم اپنایا ہے جو ایک سسٹم آف آپ سینٹی ہے جو ایک free sexual environment بتایا جاتا ہے بہت common ہے کہ کوئی ایک انسان کے بہت سارے sexual partners ہو جو کئی سارے لوگوں کے ساتھ میں ایک شخص یا ایک عورت sexual relations قائم کریں یہ ایک بہت common culture ہے یہ culture کا outcome کیا ہے میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کچھ بہت ہی eye opening statistics کے ساتھ سب سے پہلے کہ یہ culture میں جو بات کہی جا رہی ہے اور یہ freedom کا انجام کیا ہے یہ type کا جو lose system of association ہے جہاں لوگ بہت loosely مل سکتے ہیں اور بہت loosely وہ relations قائم کر لیں اور separate ہو جائیں اس کا outcome کیا ہوتا کے بعد delivery کے stage تک وہ مرد تو نہیں پہنچنے والا وہ عورت کو delivery کرنی ہے اب وہ مرد جو اتنا responsible نہیں ہے اتنا committed نہیں ہے کہ وہ marriage کرے ہم اس سے کیا expect کر سکتے ہیں اس کا outcome کیا ہے آپ جاننا چاہتے ہیں اس کی severity کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج current statistics بتاتی ہیں UK میں United Kingdom 47.5% بچے out of marriage ہو رہے ہیں اور UK کے parliament میں ایک بہت بڑا protest ہوا تھا کئی MP نے protest کیا تھا انہوں نے کہا کہ اگر یہی trend چلتا رہا by 2016 more than 50% of UK population outside marriage borne بچے out of marriage ہو رہے ہیں سو بچے پیدا ہوتے ہیں تو 41 بچے out of marriage پیدا ہو ہیں اور ایک recent report میں یہ آیا تھا کہ 30 years سے کم عمر والی جو عورتے ہیں انہیں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اس میں more than 50% out of marriage پیدا ہو رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے UK کا 47.5 فرانس تو اس سے اور دو قدم آگے ہیں فرانس میں 55% of population outside marriage ہیں اور یہ اکثر western countries ہیں جن میں یہ culture فالو کیا جاتا ہے وہاں بچے out of marriage پیدا ہونا ایک normal trend بن گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ آگے ہیں developed ہیں سارے بتانا چاہتا ہوں لیکن جہاں تک یہ development کا سوال ہے اگر آپ statistics کو evaluate کریں for example اب ہماری generation میں سمجھتا ہوں کہ I'm 35 years آپ کی عمر 33 یہ جو age ہے around 1978 کی بات ہے 11% of the population 11% out of marriage پیدا ہو رہے 11% 89% پیدا پیدا ہو رہے 1985 کی بات جب دیکھتے ہیں اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں 1988 کی بات دیکھتے ہیں تو 25% of the population out of marriage born ہو رہے تھی یعنی کہ پاؤ لیکن ابھی current ان سالوں میں close to 50% population out of marriage ہو رہی ہے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ہی trend چلتا رہا ہوتا کیا ہے کئی ساری عورتیں ہوتی ہے جو abortion تک پہنچ جاتی ہے امریکہ کی abortion کی reports کے مطابق سو pregnancies ہوتی ہے تو سو میں 21 abortion ہو جاتے ہیں 21% abortion rate لیکن جو لوگ abortion کرتے ہیں ان میں امریکن government organization census bureaus وغیرہ کی reports کے مطابق 85% جو abortion ہوتے ہیں وہ unmarried عورتیں آتی abortion کرانے جو abortions کرنے والی 85% abortions unmarried عورتوں کے ہوتے ہیں اب abortion کے اندر جو trauma ہوتا ہے جو سارے problems ہوتے ہیں physical mental یہ سارے trauma سے کسی گزرنا ہے وہ مرد کو نہیں گزرنا ہے وہ اس عورت کو بات کی سٹوری کیا ہوتی ہے کتنے سارے ایسے fathers ہوتے ہیں جو ایسے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں امریکا کے one fourth households 25% households ایسے ہیں جہاں ایک عورت ہی main person ہے head ہے اور وہی بچوں کو سنبھال کر کے بڑھا کر رہی ہے a single mother is bringing up children باپ کا بھی کام کر رہی ہے financial responsibility بھی سنبھال رہی ہے emotional responsibility بھی سنبھال رہی ہے گھر کا management بھی دیکھ رہی ہے بچوں کی پروریش بھی کر رہی ہے سب کچھ سنبھال رہی کیا یہ justice ہے کیا women rights دیے جا رہے ہیں یا یہ exploitation ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے وہ عورت جو اس طرح کی loose society کا حصہ بن جاتی ہے اس میں مرد کب تک interested رہیں گے جب تک وہ beautiful ہے جب تک وہ young ہے جب وہ beautiful نہیں رہے گی تب کون اس کے ساتھ ہوگا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر پروریش تک یہ تک کہ پیلز بھی لینے پڑتے ہیں تو پیلز میں بھی سائیڈ ایفیکٹ وہ عورت کو برداشت کرنے پڑتے ہیں تو یہ سارے سارے problems کا آؤٹکم کیا ہے تو یہ سارا سارا ایک exploitation ہے وہ عورتوں کا اور اس کے ساتھ بچوں کا فر کیا ہوتا بچوں کا اپ امیجن کریے کہ جب فادر اتنی ریسپونسیبیٹی نہیں ادا کر رہا کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیا وہ بچوں کے پاس فادر کی inheritance وراثت میں حق ہوتا ہے کیا ایسے بچے جو آؤٹ آؤٹ آف ماریج بان ہوئے جو تقریبا half the population آج وہاں نہیں ملا انہیں والد فادر کی پراپٹی میں وراثت کا رائٹ وہ بچوں کو نہیں مل رہا فردر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسے بچوں کے بچپن بہت ٹرومیٹک گزرتے ہیں ٹیم لوٹن نام کے ایک ایم پی ہے بریٹش ایم پی ابھی ایکس ایم پی بن چکے ہیں انہوں نے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسے بچوں کو جو ٹرومیٹی سے گزر کر ان کا بچپن گزرتا ہے اس کی وجہ سے ان کا آؤٹپوٹ خراب ہوتا ہے تو جو لوگ آج کہتے ہیں کہ ویسٹ پروگریس کر رہا ہے انہوں نے اب تک جنریشن دیکھی نہیں زمانے میں پروگلم اتنا سیویر نہیں ہوا کرتا تھا ابھی جو جنریشن پیدا ہوئی ہے ان کا آؤٹپوٹ کیا ہوگا آج سے تیس سال بعد دیکھی آلڈی وہ لوگ کہہ رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر ان کا کہنا ہے اور ریالیزیشن ہے کہ یہ کلچر کے پروگلم ہونے والے انہوں نے کہا کہ let's introduce tax benefits for such men ایسے مرد جو بچوں کو marriage کے bonds کے اندر پیدا کرتے ہیں انہیں tax benefits دو یہ ان کا کہنا ہے تاکہ کلچر کو discourage کیا جائے یعنی یہ پروگلم ہے یہ انہیں خود ریالیز ہو رہا ہے اور وہ چیز آج export ہو کر انڈیا جیسی کنٹریز بلائنڈلی فالو کر رہی اور وہ کلچر یہاں لائے جا رہا لیکن جو آؤٹکم کی بات ہے تو صرف ایک society میں betterment کی بات ہے یا پھر scientifically یا جس طرح سے وہ ترقی کر رہے ہیں پورے ایک ان کی پوری growth کی بات ہے جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ society better ہوگی تو growth بھی better ہوگی کیونکہ لوگوں کے minds جب stable ہوں گے تو وہ stably perform کر پائیں گے اسی طرح آج یہ کلچر کے کئی اور problems ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک loose culture prevail کرتا ہے جس کے اندر sexual partners بہت سارے ہوں تو اس کا outcome کیا ہو ہو سکتا ہے جب non committed sexual partners common ہو تو اس کا outcome کیا ہو سکتا ہے اس کا outcome ایک یہ ہے کہ sexually transmitted diseases بہت exponential increase ہو جاتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ امریکا کی کتنی population sexually transmitted diseases سے سفر ہو رہی ہے اس کی جو government body CDC centers for diseases control and prevention اس کا کہنا ہے کہ امریکا کی 313 million یعنی 31.3 crore population میں 11 crore کو یعنی one third کو sexually transmitted diseases ہے one third ایک تہائی یعنی ہر تین آدمیوں میں سے ایک کو sexually transmitted diseases ہے امریکن government ہر سال 16 billion US dollars صرف sexually transmitted diseases کو ٹریٹ کرنے میں خرچہ کر رہی یعنی تقریبا اگر آپ انڈین روپیز میں دیکھیں تو ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ پورے انڈیا کا health budget ساری کے ساری بیماریوں کو ملا کر صرف 30 thousand crore ہے وہاں صرف sexually transmitted diseases کو ٹریٹ کرنے میں ایک لاکھ کروڑ ساری باتیں اور بھی کرنی تھی چونکہ آج پھر یہ اپیسوڈ بھی مجھے لگتا ہے کہ ان سب باتوں کے لئے کم پڑتا ہے اس لئے اگلے اپیسوڈ میں ہمزیز صاحب سے اور بہت ساری باتیں کریں گے بہت سارے ایسے فیکٹس جو آپ کو دہلا دیں گے ضرور اس میں سامنے آئیں گے ضرور دیکھئے گا ہمارا اگلے اپیسوڈ فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ